یہاں ہم بیان کریں گے حضرت نو کے دور نبوت کا احوال جب اللہ نے ان پر اپنی رسالت اتاری تو ان کی قوم اور اولاد آدم علیہ السلام ہدایت کے رستے سے ہر چکی تھی منکرین حق ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش پر اتر آئے تھے قوم نو نے ایک الہ کو چھوڑ کر اپنے پانچ بزرگوں، ود، سوا، یغوس، یاؤک اور نصر کو اپنا حضرت روا اور مشکل کو شاہ بنا لیا تھا ستم زریفی یہ دیکھیں کہ یہ پانچ بزرگ اپنی زندگیوں میں شرک سے دور اللہ کی بہادیانیت کے قائل اور اس کے عبادت گزار بندے تھے ابن جریر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں کچھ نیک لوگ تھے جن کے پیروکار ان کی اقتداء کرتے تھے جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے ان کی تصویریں بنا دی جب ان کی دوسری نسل آئی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے عباو اجداد تصویروں کی عبادت کرتے تھے جس کی وجہ سے ان پر بارش ہوئی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان تصویروں کو پوجھنا شروع کر دیا تفسیر طبیان القرآن میں امام ابن خاتم رحمت اللہ علیہ نے امام باکر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ود ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کے سرزمین میں اس کی قبر کے اردگرد بیٹھ کر روتے رہے جب ابلیس نے ان کی آؤ بقا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا تمہارا کے خیال ہے کہ میں تمہارے لیے ود کی ایک تصویر بنا دوں تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو انہوں نے اس سے اتفاق کیا تو اس نے ود کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلسوں میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا میں تم میں سے ہر ایک کے گھر ود کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں گا تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں ود کا ذکر کیا کرے انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا پھر ہر گھر میں ود کا ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی اس کے بعد ان کی جو بھی نسلیں آئی وہ بھول گئی کہ ود ایک انسان تھا وہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے پس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پرستش شروع کی گئی وہ ود نام کا بت تھا حضرت محمد بن قاب کرزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ود سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹوں کے نام ہیں یہ بہت عبادت گزار تھے جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غم زدہ ہوئے یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو لوگوں نے جواب دیا ہاں اس نے کہا کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا اور جب تم اسے دیکھو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو لوگوں نے کہا ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو شیطان نے کہا تو پھر تم اسے مسجد کے آخری کونے میں رکھ دو لوگوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی اور جب پانچوں اشخاص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر مسجد کے کونوں میں رکھ دی پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجہ شروع کر دی بتو کی پوجہ کا پسمنظر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمیں بنا کر رکھتو اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھتو لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا لیکن ان کی پوجہ نہیں کرتے تھے جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجہ ہونے لگ گئی حضرت عدریس علیہ السلام کی آسمانوں پر اٹھائی جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود سواغ سواغ یاغوس یاؤک اور نصر کے ناموں سے معصوم بتوں کی پوجہ شروع کر دی پانچوں بت ان کے نزدیک دوسرے سے زیادہ عظمت والے تھے اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی ان کے انہی پانچ بتوں کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالی نے سورت نو میں ود کے ساتھ ساتھ باقی بتوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا اور ود سواغ اور یاؤوس اور یاؤک اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا حضرت نو علیہ السلام نے حکم الہی کی تکمیل میں قوم سے فرمایا اے میری قوم میں تمہیں اللہ تعالی کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈر سنانے والا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرو اور خدا کے غزب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو اگر تم نے میرے احکام کی تعمیل کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی تو اللہ تعالی تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا قرآن مجید میں ہے اور بے شک ہم نے نوہ علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے فرمایا اور میں تمہارے لیے سریخ جا سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں آپ علیہ السلام نے مشرقوں کو شرک سے باز رکھنے اور انہیں توحید پرستی کی دعوت میں دن رات ایک کر دیے حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی کہ میری دعوت کے تین بنیادی اصول ہیں پہلا یہ کہ کفر و شرک چھوڑ دو اللہ وحدہو لا شریک کی عبادت کرو اور اس سے تمہارے عقائد درست ہوں گے تو اہمات اور وسوسوں سے تمہاری اقلیں آزاد ہوں گی اور جب نور توحید چمکے گا تو تمہارا سینہ وادی امن بن جائے گا دوسرا اصول یہ ہے کہ تم تقویٰ کو اپنا شعار بنا لو تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو فسکے فجور کی پالیدیوں سے تمہارا دامن پاک ہو جائے گا ظلم و ستم لوٹ خسوٹ جھوٹ اور عیب خود غرزی اور حرص کا تمہارے معاشرے میں نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا خود سوچو اس طرح تمہارے معاشرے میں کتنی خوش آئین تبدیلی رنما ہوگی تیسرا اصول یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو تمہارے رب نے مجھے مشد و رہنما بنا کر معبوس فرمایا ہے اور میں تمہیں سیدھی راہ پر لے چلوں گا اور منزل مراد تک پہنچا دوں گا جب تم مجھے اپنا رہنما اور پیشبا تسلیم کر لوگے تو تم میں انتشار کی بجائے قومی اتحاد پیدا ہو جائے گا تم منظم اور متحد ملت کی طرح قوت اور شاکت سے زندگی بسر کروگے حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم کے اجتماعی طریقے کے خلاف چلتے ہوئے بتوں کی پوجہ نہیں کرتے تھے اور انہوں نے قوم کو بھی اس سے باز رہنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے کہہ دیا ہم قوم کے اجتماعی طرز عمل سے جدا راہ اختیار کرنے کے سبب ضرور تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں قرآن قریم میں ہے اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں سرداران قوم کا جہالت اور صفاحت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوہ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں بلکہ میں تو اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں قرآن قریم میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے فرمایا اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے اور کیا تمہیں اس بات پر تاجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیرت آئے تاکہ تمہیں اڈرائے تاکہ تم درو تاکہ تم پر رحم کیا جائے